ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا گولجی تندن ریف لیکس اور اس ویڈیو میں چپٹر قتم ہو جائے جیسے اگر آپ نے گور کیا ہو کبھی آپ گاڑی سے سمان لے کے آئیں گھر کے اندر تک اور وہ کافی زیادہ سمان ہو تو یہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے یعنی آپ گرانا نہیں چاہتے آپ تو اس کو پکٹ کے اندر لارے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ اتنا زیادہ بیٹ ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے تو اس میں آپ کو ڈانٹ تو ضرور پڑتی ہے لیکن یہ کام کون کرواتا ہے گولجی تندن ریف لیکس یہ اگر وہ سمان نہ گرے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو تندن ہے وہ رپچر ہو سکتا ہے تو آپ کا تندن بچ جاتا ہے وہ آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے گولجی تندن ریف لیکس کیا کرتا ہے کہ جب مسل ہے یہ آپ کے پاس مسل شوک کی گئی ہے اس کے اندر تینشن بہت زیادہ ہو جائے پہلے ہم نے مسل سپنٹل پڑا ہے نہ وہ کس کے لئے تھا لیندھ کے لئے گولجی تندن کس کے لئے ہے تینشن کے لئے جب تینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک ہاتھ سے زیادہ جو ہم بردہ آشن نہیں کر پاتا ہے ہمارا تینڈن اور اس کے ایبالجین کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ دیٹک کر کے جاتا ہے دورسلوٹ گینگلیا کے تھرو انٹو دا سپائنل کارڈ اور سپائنل کارڈ کے اندر جو ہے وہ سائنیپس کرتا ہے انٹر نیورون انٹر نیورون انٹر نیورون جو کہ آگے انٹیر موٹر نیورون کو انہیوٹ کر دیتا ہے تو مسل جو ہے وہ ریلاکس ہو جاتی ہے ریلاکسیشن ریسپونس تو وہ جو ہمارا ہاتھ سے مان گر جاتا ہے اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ ایک سائنیپس ہویا یہ دوسرا سائنیپس ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائے سائنیپٹک ریفلیکس بھی کہتے ہیں جو پچھلے والا تھا اس کو ہم نے کیا کہا تھا مونو سائنیپٹک ریفلیکس پھر یہاں پہ آگے بتایا ہے کہ یہ سینسوری کہاں سے جاتی ہے وان بی کتے رو جاتی ہے ہم نے بلکل سٹارڈ میں ویڈیو کے ڈسکس کیا تھا کہ جو گولجی ٹینین ہے اس کی سینسوری سپلائے کیا ہوتی ہے وان بی اور ہم نے بڑا تھا کہ اس کی کوئی موٹر سپلائے نہیں ہوتی ہے اور یہ کیا لکھا ہے ایکسیسیف ٹینشن موٹر سپلائے کیا ہے اور اس کے بعد ایکوالائز کرتا ہے کونٹرکٹائل فورس امانگ در مصدل فائیبر اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی مصدل کو بہت زیادہ ایکسائیٹی ہے تو اس کو انیویٹ کرتے بہت زیادہ مطلب کسی کو ایکسائیٹ کرنا تو اس کو less انیویٹ کرتے جیسی اگر کہ اس کا ایک روال ایکس ایکوالائز کرنا کونٹرکٹائل فورس پھر یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے بعد ہے ریفلیکس اور ریفلیکس تو اس میں وہی بات ہوئے جو ہم نے آئی تنگ سو ٹوالتھ کلاس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ہاتھ میں گرم چیز لگتی ہے اور یا پھر کوئی ہمیں پین چوبتی ہے تو پین کا سٹیمولیس جاتا ہے سینشری سٹیمولیس جو کہ جاتا ہے دور سے لوڈ گینگلی اوی ترو انٹو دا اور آگے ملٹی سائنپسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے پولی سائنپٹک ریفلیکس تو ایک سائنپس ہوکے یہ ہمارے پاس ہے انہیبٹری انٹر نیورون جس کی وائے سے یہ اس کو انہیبٹ کرے گا اور اس کو ایکسائٹ کرے گا تو یہ ہماری مسئل جو ہے ریفلیکس ہوگی اور اس کے کورسپونڈنگلی اس کو ہمیں ریلیکس کرنے بڑھے گا یہ ہمارے پاس ریفلیکس ہوتا ہے یہ کونٹریکٹ ہوتی ہے تو یہ پوزٹیو ہے اور یہ نیگوٹیو ہے تو یہ ہم ہم جو ہم ایسے کر لیں گے ہاتھ تو ہمارا سٹیمولٹ سے ہٹ جائے گا یہ ہمارے پاس ہے فلیکسر فلیکس اور اس کو بدرول فلیکس بھی اس لیے کہہ دیں کیونکہ ہم نے ہینڈ بہن دیکھانا کہ یہ فلیکس ہو رہا ہے یہ ریلیکس ہو رہا ہے یہ فلیکس ہو رہا ہے تو یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اس کو فلیکسر فلیکس کہہ دیا یہ فر ایکزمپل ہمارے موہ کے اوپر کوئی فل سٹیملیس لگتا ہے تب بھی تو ہم پیچھے کو ہوتے ہیں تو موہ میں تو فلیکشن اور ایکسٹینشن ہی نہ ہے تو اس لیے اس کا دوسرا نام بیڈرال ریفلیکس بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس آتا ہے کروس ایکسٹینسر ریفلیکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فر ایکزمپل ہم تو ایسے کھڑے ہیں اس در ہمارے پاس کوئی مینفل سٹیملیس لگا ہے تو ہم یہ اٹھاتے ہیں تو یہ جو ہماری مطلب یہ ہم نے پاؤں اٹھایا اور یہ دوسرے ٹاؤن کے اوپر دونوں جو ہے پوری باڈی کا بزن پڑ جاتا ہے تو اگر اس کو ہم دونوں کو کٹھا دنے نہ اٹھا سکتے اگر ادھر کچھ لگایا تو اس کو اٹھائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس پہ سارا بزن ڈال جائے گا اس کو ہم بیچھے کریں گے پھر اس کو اٹھائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ کروس ایکسٹینسل ریفلیکس ہے کہ یہ اگر ایکسائٹ ہو رہی ہے اور یہ انہیبیٹ ہو رہی ہے تو جو دوسری مسئل ہے اگر ہم ان کو ہاتھ بازو کی وجہ ٹاغیں کنسیڈر کر لیں تو اس کی جو فلیکس ہوئی تھی وہ یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگی اور جو یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگی وہ فلیکس ہوگی ٹھیک ہے پھر یہ ہمارا جو ہے وہ بیلنس مینٹین ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ابڈکشن بھی ہوگی تاکہ ہم تینکول سٹیمولس سے دور ہٹیں اب یہاں پہ جو ایک بات مجھے امپورٹن لگی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دسچارج آفٹر دسچارج ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہمارے پاس کونٹرکشن ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد ہم نے بڑھا تھا نا ڈینامی کے بعد سلو سٹیٹک بھی ہو جاتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بتایا ہوئی ہے کہ جو کروس ایکسٹینٹر ریفلیکس ہے اس کا جو ہے وہ ٹائم مطلب یہ تھوڑا لیٹ شروع ہوتا ہے یہ انسٹینٹینیوز مطلب اس کا ٹائم تھوڑا ہے یہ تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا آفٹر دسچارج تھوڑا ہے اور اس کا آفٹر دسچارج زیادہ ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ لکھا ہوا تھا یہاں پہ کہ جو ہے نا اس کا آفٹر دسچارج کروس ایکسٹینٹر ریفلیکس کا زیادہ ہے لیکن اس کا ٹائم جو سٹارٹ ہونے کا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہے اور جو فلیکسر ریفلیکس ہے اس کا تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس کا آفٹر دسچارج تھوڑا ہے اس کے بعد ریسی پروکل انہیبشن ہے ریسی پروکل انہیبشن یہ وہی بات ہے اچھا نا ایکسٹ ہمارے پاس یہ اتنی بوٹن نہیں ہے ہمیں کربائی بھی نہیں کالج میں دو تین باتیں اب اینڈ میں رہ گئے ہیں ایک مسل ریفلیکس اور ایک سپائنل کارڈ ٹرانزیکشن تو میں اس ریفلیکس میں کیا ہوتا کہ اگر ایکسیسیبلی سپائنل کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے تو بہت زیادہ سیمپثیٹک سٹیوملیس آنے لگ جائے جس کے اسے چینجز ہوں گی یہ آپ پڑھ لیں اس سب سے مطلب اس سب میں ہی بوٹن گیا ہے سپائنل کارڈ ٹرانزیکشن ہو جائے ٹھیک ہے ایسے بلکل سپائنل کارڈ ٹرانزیکٹ ہو جائے تو ہم نے بڑھا ہے کہ جتنے بھی سینسری ہیں وہ جاتے ہیں from the دوسلوڑ گینگلیر to the سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ سے آتے ہیں through the anterior motor neuron وہ نکلتے ہیں اور وہ مسل کو سپلائے کرتے ہیں سپائنل کارڈ کیسے ٹرانزیکشن ہو گیا ہے اور اس کا سپائنل کارڈ برین میں لے کے جا رہی تھی اوپر برین سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تب ایک کیا ہوگا کہ شروع میں ہمارے سارے reflexes lost ہو جائیں گے جتنے بھی ہم نے بنے cross tendon اور جتنے بھی بنے وہ lost ہو جائیں گے کیونکہ اس کا connection ہی ختم ہو گیا ہے جو برین اس کا upper motor neuron کہتے ہیں اور جو سپائنل کارڈ سین جو nerfs نہیں کل رہی تھی اس کا lower motor neuron کہتے ہیں تو upper motor neuron کے ساتھ اس کا connection بلکل ختم ہو گیا تو reflexes نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا آہستہ آہستہ سپائنل کارڈ خود با خود hold لینے لگ جائے گا ایسی ہوتا ہے نا مطلب کوئی ہمارا خود بڑا لوس ہو جائے تو ہم تو بلکل نہیں ختم ہو گئے اس کے بعد آہستہ آہستہ خوش سنبھالتے ہیں سپائنل کارڈ بھی آہستہ آہستہ خود سے کام کرنے لگ جاتا ہے without the help of upper motor neuron or brain جو reflexes ہم پیس آجتے ہیں یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے arterial pressure ہے وہ ڈراسٹیکلی لو ہو جاتا ہے 40 mmg تک مہن جاتا ہے اس کے رابعے reflexes جو لوش ہو جاتے ہیں اور پھر سیکرل اور bladder reflex وردہ مچوریشن وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ حیثہ کر کے یہ واپس آتے ہیں blood pressure بھی ٹھیک ہوتا ہے تو جو ہمارے بارس سویچ reflex ہے جو سیمپل والے مون اور سائن اپٹی کو سب سے پہلے واپس آتے ہیں تو یہ بات ہے پانل شو پر لکھ ہوئی ہے تو اس طرح سے مرائے چپٹر کمپلیٹ ہو گیا